اسلام آباد میں سیڈیے کا رات گئے آپریشن پی ٹی آئی کا مرکزی سیکیٹریٹ سیل کر دیا گیا تجاوزات و غیر قانونی تعمیرات کی رات ہی گئیں سیڈیے کا کہنا ہے پلوٹ پر بیلڈنگ کاوانین کی خلاف ورسی کرتے ہوئے اضافی منصر تعمیر کی گئی سیکٹر جی ایٹ فور میں واقعہ پلوٹ سرطاج علی نام کے شخص کو الوٹ ہے ارازی پر قبضہ کر کے تجاوزات قائم کی گئیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی بریسٹر گوھر عمر ایوب اور دیگرہ نمہ مرکزی سیکیٹریٹ پہنچے میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب بولے رات کی تاریخی میں سیڈیے آپریشن کی مضمت کرتے ہیں سیڈیے کی کاروائی کے معاملے کو اسمبلی میں اٹھائیں گے بریسٹر گوھر بولے ہمارے پاس سیکیٹریٹ پر تجاوزات سے متعلق کوئی نوٹس نہیں آیا تجاوزات تھی تو ہمیں بتاتے ہم خود گرا دیتے سیڈیے کے اقدام کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان ملک میں شدید گرمی کی لہر برقرار پنجاب حسن میں ہیٹ ویف سے ہر کوئی بے حال میک میں موسمیات کی رواحفتے شدید گرمی کی لہر برقرار رکھنے کی بیش کوئی درجہ حرارت معمول سے چھے سے آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان بلائی کے پی گرگت بلتستان کشمین میں چند مقامات پر چھک کر چلنے گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع دوسرے جانب گیسٹور پیٹ کے امراض پڑھنے لگے ہسپدالوں میں مریضوں کی تعداد میں بے پناہ حصافہ کراچی میں ہیٹ سٹوک سے بچاؤ کے لیے اقدامات مختلف علاقوں میں تھنڈے مشروبات کے کیمپ لگائے گا ہے وفاق سے پہلے خیبر پختوخان کا بجٹ صبحی حکومت سترہ کھرب پچاس ارب کا بجٹ آج پیش کرے گی سرکاری مراسمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافی کی تجویز ترکیاتی کاموں کے لیے سہرے تین سو سے چار سو ارب روپے مقتص کیے جانے کا امکان کے پی حکومت کا زم شدہ اصلہ پر ٹیکسوں کا بوجھ نہ ڈالنے کا فیصلہ پاکستان کی سفانتی محاصل پر بڑی کامیابی یو اے ای پاکستان میں دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا متحدہ ارب امارات نے رقم مقتص کر دی امارتی سرکاری میڈیا نے بھی تصدیق کر دی اعلان شباہ شریف اور شیخ محمد بن زید الانہان کی ملاقات کے دوران کیا گیا دونوں رہ نماؤں کے ابو زیبی میں ملاقات سیاسی اقتصادی اور دفاع شعبوں میں تعاون پر گفتگو وزیراعظم کا مختلف شعبوں میں تعاون کے فیروغ کے آسم کا عیادہ ادھر آئی ٹی کمپنیوں پر راؤنٹیبل سیشن سے فتح پہ وزیراعظم شباہ شریف نے کہا کشکول توڑ دیئے کشکول سے ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے یو اے ای سے کرس نہیں مشترکہ سرمایہ کاری چاہتے ہیں ڈھائی ماہ میں آئی ٹی کے شعبے کے لیے سود مند اقدامات کیے کوشش ہے ملک میں تیزی سے ڈیجیٹالائزیشن ہو امارت کے ساتھ مل کر مشترک کو مستقم کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم شباہ شریف متحدہ عرب ایمارات کا دورہ مکمل کر کے وطن پہنچ گئے کرس چاہیے تو بجلی گیس اور پیٹرول مہنگا کیا جائے آئی ایم ایف نے مزید مطالبات رکھ دیے بجلیو گیس کی قیمتوں میں زافر اور پیٹرولیو مصنوعات پر اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی لگانے کی تجویز آئی ایم ایف اور پاکستان میں مزاکرات کا آخری دن سٹاف لیول معاہدے سے پہلے پاکستان کو کئی پیش کی شرائط پر عمل کرنا ہوگا نئے بجٹ کے بعد نئے بیل آؤٹ پیکج پر بھی مزاکرات کا امکان نیا بجٹ آئی ایم ایف شرائط کے مطاحب پر ایک پیش کرنا ہوگا عدت میں نگاہ کیس کی سمات مکمل بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ انتیس مئی کو سنایا جائے گا دیسٹک انسیشن عدالت نے دونوں طرف کی وکلا کے دلائط سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تین فروری کو بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کو کیس میں سات سات سال قید کی سزا سنائی گئی تھی بلوچستان ہائی کورٹ سے بانی پی ٹی آئی کو ریلی سنگین غداری کا مقدمہ کرنے کی درخواست خارج درخواست کو دائر اختیار نہ ہونے کی وجہ سے خارج کیا کیا اسلامی بھرپور طریقے سے صحفی تنظیموں کے ساتھ ہے میڈیا کے ساتھ ہے آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہے اور ہم اس بلکو مسترد کرتے ہیں بہتر یہ ہے خاص طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ اس ایک کو واپس لیں اور ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پیمرہ ایک میں بھی اس میں اصلاحات ہونی چاہیے اس کے قانون میں بھی ہم تو سمجھتے ہیں پی کا بھی ختم ہونا چاہیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس سے متعلق جتنے قانون سازی ہیں ان سب پر اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے کوئی چیز تے ہونی چاہیے اور یقیناً اس میں پیش نظر رکھا جائے کہ کونسی چیز ملک کے مفاد میں ہے اور کونسی چیز ملک کے مفاد میں نہیں ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رہوان نے ہاتھ کے عزت بل مسترد کر دیا لاہور میں صحافتی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات حافظ نیمو رہوان نے کہا اگر بولنے نہیں دیں گے تو پورا پاکستان بولے گا حکومت نے بل واپس نہ لیا تو بہت بڑی تحریک چلے گی بل کے خلاف ہر جگہ پر احتجاج ہوگا حکومت کے تین نہیں کر سکتی ان کی مرضی سے لکھا اور بولا جائے نونڈی کے لیے بہتر ہے وہ اس قانون کو واپس دے یہ ڈنڈے کے زور پر حکومت کرنا چاہتے ہیں حتی کہ عزت بل لاکر میڈیا پر پابندیاں لگانے کی سازش کی گئے اس سازش کو ناکام بھنائیں گے پیمرہ ایکچ پیم بھی ترمیم ہونی چاہیے امید ہے حتی کہ عزت قانون کا دوبارہ جائزہ لیا چائے گا پنجاب حکومت کو حتی کہ عزت قانون پر نصر سانی کا کہوں گا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر قان کا کہنا ہے بل پر باتشیت کے لیے میری ضرورت ہو تو حاضر ہوں رانوما پیپلز پارٹی حسن مرتزہ کا کہنا ہے پیپلز پارٹی حتی کہ عزت بل کا حصہ نہیں نظر سانی کرنا پڑے گی نون لیگ کو تمام سٹیک ہولڈر سے باتشیت کرنا ہوگی پنجاب حکومت کو عوام کو مزید ریلیف صوبے بھر میں روٹی کے قیمت میں مزید کمی لاہور میں ساتھ روٹی کے قیمت چودہ روپے مقرر مختلف شہروں میں سو گرام ساتھ روٹی کے قیمت بارہ سے چودہ روپے مقرر نوٹفیکیشن جاری ہے قیمتوں کا اطلاق آت سے ہوگا ادھر پشاور میں بیکری آئیٹمز کی قیمتوں میں کمی بڑی جبر روٹی بیس چھوٹی دس روپے سستی بسکٹ کی فی کلو قیمت میں سو روپے کمی تیس روپے والا حالو کا سموسہ بیس روپے کا ہو گیا مزیراعلا پنجاب کی ائر ایمبولنس شروع کرنے کے لیے جون تک کی ڈیڈ لائن مریم نواز نے کہا سرویس دوردراز علاقوں سے مریض شفٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگی طلبہ کے لیے سی پی آر ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کے ہدایت طلبہ و طالبات کو ہارٹ اٹیک کی فرس ائر ٹریننگ دی جائے گی مریم نواز سے اے ٹی بی کے اگزیکٹیو ڈائریکٹرز کی بھی ملاقات عوام کی فلاہ و بہبوت کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق بائیس مئی تک گیارہ ہزار سے زائد سے میں بلوک کی ایف پی آر نے بتا دیا ترجوان کے مطابق نون پائلرز کسی میں بند کرنے کا فیضہ حکومت کا ہے جس پر ہر حال میں عمل درامت کرنا ہوگا آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا جرمنی کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق جرمن وزارت دفاع میں چیف آف ڈیفنس نے استقبال کیا جرمن مسلح فاش کے دستے کا گارٹ آف آنر آرمی چیف کی جرمن آرمی کے سربرہ سے ملاقات جنرل آسیم منیر کا آرمی کومیٹ ٹریننگ سینٹر کا بھی دورہ شہری جنگ کا مظاہرہ دیکھا مختلف تربیتی صلیات کا مشاہدہ کیا جرمن وزیر مملکت برائی خارجہ امور سے بھی ملے آرمی چیف جرمن آرن فورسز کمانٹ اینڈ سٹاف کالج ہیمبرگ کا بھی دورہ کریں گے الویدہ ابراہیم ریسی ایرانی صدر آبائی علاقہ مشہد میں سپردخا امام رضا کے مزار کے خاتم تدفین حزاروں کی تعداد میں عوام کا خراج عقیدت شہر بیر جنگ میں بھی ابراہیم ریسی کے آخری رسومات ادا کی گئیں عوام کی بڑی تعداد میں شرکر قم تہران اور دیگر شہروں میں تازیتی جلوس موسیقی